ہیلو فرنڈز والکم بیک تو انبوکس ایون آج آپ کے ساتھ اس چیز کی آج ہم انبوکسنگ کریں گے وہ ہے ایک دینر ویر سیٹ آپ کو ویڈیو دیکھ کے ویسے اندازہ ہوئی کیا ہوگا اس کے اندر ہم جو اس کی جو قولیٹی ہے اور اس کی کونٹیٹی ہے سب ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں گے اس کو انبوکس کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ جو یہ دینر سیٹ ہے وہ یہ کس طرح کا ہے تو چلیے جلد جلی سے اس کو انبوکس کرتے ہیں میں نے اس کو اس طریقے سے کر لیا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں فٹا فٹ سے انبوکس اور ساتھ میں آپ کو ساری چیزیں میں دکھاتی ہوں یہ بھی دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے سب کچھ پیک ہوا گا اور اگر آپ نے بھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلد جلی اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں انسٹرگرام پر بھی مجھے ضرور فالو کیجئے کا لنک میں ڈسکرپشن واکس میں دے دوں گی اور یہاں پر میں اوپر آپ کو دکھا بھی دوں گی ویڈیو کے اندر تو یہ دیکھیں اس طرح باکس کے اندر سے بھی دو اس طرح کے باکسز نکلے ہیں ان کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیا کیا کچھ موجود ہے یہ جو ڈینر ویر سیٹ ہے یہ چار لوگوں کی سرونگ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس کے اندر پلیٹس ہیں بڑی والی جس میں ہم رائز کھاتے ہیں چھوٹی والی پلیٹس ہیں اور ساتھ میں باولز ہیں تو اس کو کھولتے ہیں اور آپ کو میں اس کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا ہے تو اس کے اندر جو ہیں باولز موجود ہیں اس کو سیلٹ باولز کہہ لیجئے یا پھر سوپ باولز کہہ لیجئے یہ وہ والے باولز ہیں اس کے اندر ہم اپنا سوپ بھی پیس سکتے ہیں سیلٹ وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں کچھ بھی تو ان کو میں نے نکالا ہے اور کیسے زبردست شائنی سے ہیں جب نکالتے ہیں تو ویسلی پیکنگ کے ذریعے جو تھوڑا بہت اس کے پر ڈسٹ آ جاتی ہے کارڈ بورڈ کی وہی اس کے اندر ہے میں نے اس کو لائٹ سا وائپ کیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ ڈسٹ کے بغیر کس طرح کا نظر آتا ہے تو سمپل پیپر ٹاول سے میں بھی وائپ کر کے دکھا رہی ہوں لیکن استعمال سے پہلے افکورس ہم ان کو واش ضرور کریں گے کیونکہ کوئی بھی جو بڑتر ہوتے ہیں استعمال سے پہلے ان کو ضرور واش کرنا چاہیے تو اسی طرح کے ہیں سارے بھر جو باؤل سے ہیں وہ ایک ہی سائز کی ہیں چار باؤل سے اس کے اندر اس طرح کے نکلے ہیں تو اب جو ہے دوسرا باکس کھول لیتے ہیں باؤل میں نے سائٹ پہ رکھ دی ہے دوسرا باکس کھول کے اس پر جو پلیٹس ہیں وہ نکال دیتے ہیں یہ باکس کافی ہیوی تھا آپ کو ویڈیو میں لگ نہیں رہا لیکن یہ باکس جو ہے ویسے کافی زیادہ ہیوی تھا اور ان جو پلیٹس جو ہیں اس کی جو ان کے اندر سے پلیٹس نکلی ہیں جو برطن ہیں ان کی کالیٹی بہت اچھی ہے میں نے کیمرہ ارجس کی ہے تاکہ میں آپ کو کلوزلی دکھا دوں تو یہ دیکھئے کیسی زبردستی اس کی پلیٹس ہیں یہ چھوٹی پلیٹس ہیں اسی طرح کی ساری چار چھوٹی پلیٹس اس کے اندر موجود ہیں اور اگر آپ کی چھوٹی سی فیملی ہے تو آپ کی چھوٹی فیملی کے لیے یہ جو ڈینر سیٹ ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے یہ دیکھئے میں نے ساری پلیٹس جو ہیں ایک ایک کر کے نکال لی ہیں اس طریقے سے پیک ہوئی ہوئی تھی اور بڑی سیکیورلی پیک ہوئی ہوئی تھی آپس میں تاکہ کوئی برطن جب آپ لے کر آرہے ہیں گھر تک تو ٹوٹی نہیں میں نے اسی طرح سے اس کو بائی کیا تھا لنکس جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اگر آپ لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں جا کر بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہیں اس کی بڑی والی پلیٹس ہیں ان کو بھی میں اوپر جو ڈسٹ ہے نا کارڈ بورڈ کی وہ پڑی ہوئی تھی وہ میں نے تھوڑی سی ہٹا دیئے تاکہ میں آپ کو کلین بلکل کر کے دکھا سکوں لیکن پھر بھی جو دھونے والی بات ہوتی ہے فرسٹ ٹائم وہی بات ہو گئی کہ آپ جب اس کو دھو کر استعمال کریں گے تو پھر اس کا شائننگ وہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی تو اسی طرح کی ساری پلیٹس نکلی ہیں بلکل سمپل سی ہیں مجھے سمپل برطن دوری زیادہ اٹریک کرتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی جو ڈیزائن ہے برطنوں کا وہ پسند ہے تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے با بائی